بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی اینڈ فرینڈ کیسے ہو آپ سب امید ہے انشاءاللہ آپ سب غیر حیثتے ہوں گے میں آپ کے اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل خواتین گوکن چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں جی تو میں آج مٹن کڑا ہی بنا رہی ہوں تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو سٹارڈ میں کر چکی ہوں تقریباً ایک لوگ کے قریب میں نے مٹن لیا ہے نمک ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں باقی سارا کچھ ایڈ کریں گے جی تو یہاں پہ یہ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے گوکشت کو بوائل ہوتے ہوئے چار سے پانٹ ٹامٹر لوں گے ان کو ہم موٹا موٹا ہی کاٹیں گے یہ ہری میچے ہے سات سے آٹھ ان کی ڈنڈی میں نے نہیں اتاری کشکی اتر گئی ہے اور ثابت جو ایلیسن کے یہ سارا کچھ ہم اس میں ثابت ہی ایڈ کریں گے بس ادھرک ہے اس کو ہم موٹا موٹا ہی کوٹیں گے زیادہ باریک ہم نے اس کو بھی نہیں کوٹنا تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ادھرک ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا بس اس میں ہم اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور نورمل آگ پہ بس زیادہ ہلانا بھی نہیں ہے تو نورمل آگ پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ساتھ ساتھ ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے لیکن مسلسل نہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد ہی ہم اس کو چیک کریں گے یاد رہے کہ اس میں اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا بس ٹوماٹر، ہری میچے، لینسا ندرک اور ناما بس اس میں ہم کچھ بھی آر ایڈ نہیں کریں گے یہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں مائزالہ سے کتنا پانی چھوڑا ہے گوشت نے تو ابھی گوشت ہمارا گلہ نہیں ہے ٹوماٹروں کو جو ہم پانی میں رکٹھا ڈال دیتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مکمل بوٹی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارا گوشت کی جو کڑائی ہم بنائیں گے وہ دیکھیں گا بہت ہی یمی بنگی تو دوبارہ سے ہم اس کو کور کر دیں گے اچھے طرح سے کریں کہ کوئی بھی اس میں سے گرمائش باہر نہیں جائے اور آگ کو ہم درمیانہ ہی رکھیں گے پہلے ہم اپنی بوٹی کو چیک کریں گے کہ وہ گلی ہے کہ نہیں گلی گوشت ہمارا گل گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھی سے قریباً ایک پاؤ کے قریب ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں چربی بھی ہے اب ہم یہاں پہ اپنا چمچ چینج کریں گے تھوڑا سا گھی میں اور ڈال دوں گے آپ چاہو تو اس میں دیسی گھی بھی آیت کر سکتے ہو اب ہم اس کو مسلسل ہلائیں گے اچھی طرح سے آگ کو ہم تیز کر دیں گے مکمل پانی کو ہمیں ڈرائی کرنا ہے اس کو قریباً تجرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کی بھنائی ہونے میں جی تو یہ ہمارا نکل چکا ہے اس کی بھنائی ہو چکی ہے تو اب یہ سرونگ پہ آ چکی ہے میں اس کو سرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں ہماری زبادل یمی سی قڑائی ریڈی ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے بہت کم اس میں چیزیں ڈال کے بہت ہی یمی سے بنائی ہے منٹن کڑائی آپ اس کو پڑائی گوشت بھی کہہ سکتے ہو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو جی جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ریسپی کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ جلوی ملیں گے ایک بہت ہی یمی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ